جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو ہم نے آخری میٹنگ ان سی او سی میں کی تھی اٹھارہ اپریل کو اور جس میں یہ فیصلے کیے گئے تھے کہ امتحارات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اس دن سے لے کے آج تک ایک ستائیس اپریل تک بہت تیزی سے بیماری میں اضافہ ہوا ہے تو اس لیے کیونکہ شاید ہم ایک ایسی صورتی حال کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پہ ہمیں مختلف ایریاز کا جہاں زیادہ انفیکشن ہے اس کا لوگ ڈاؤن کرنا پڑے تو لہٰذا ایک فیصلہ جو کیا گیا اور یہ فیصلہ متفقہ طور پر سارے وزراء اور چیئرمن عصد عمر کے استدارت میں یہ فیصلے ہوئے کہ میڈ جون تک یعنی کہ پندرہ جون تک سارے کے سارے امتحان جو ہیں وہ کینسل ہو جائیں گے یعنی کہ آج سے لے کے پندرہ جون تک کوئی بھی امتحان جو ہے نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آہ نائن ٹین الیون ٹویلو کے امتحانات مئی کے آخر میں شروع ہونے تھے اب وہ مزید آہ بلتوی ہو گئے اور وہ پندرہ جون تک کوئی امتحان نہیں ہوگا اور اور پھر حالات کا جائزہ لیتے رہیں گے اور آہ اس کے مطابق میڈ مئی میں یا تیسرے مئی کے تیسرے بیماری کا جائزہ لے کے فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کو آہ ان امتحانات کو اور آگے لے کے جانا ہے یا ان کا ان کو شروع کرا دینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جون پندرہ کے بعد امتحانات شروع ہوتے ہیں تو وہ جولائی میں اور اگست کے کچھ حصے تک بھی جائیں گے اس سلسلے میں ہم نے جو میں بعد میں بتاؤں گا کہ یونیورسٹیز کے ساتھ ہم نے کیسے ایڈجسٹ کیا ہے تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو جو 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 امتحانات کینسل کیے او او لیول کے امتحانات جو ہیں وہ اب اکتوبر نومبر کے سائیکل میں ہوں گے اور اسی طرح جو اے اور اے ایس کے امتحانات ہیں وہ اکتوبر نومبر سائیکل میں ہوں گے اور جو پاکستانی یونیورسٹیز میں جانا چاہتے ہیں بچے ان کے لیے ہم انشور کریں گے کہ جنوری تک ایڈمیشنز جو ہیں وہ ہوتی رہیں تاکہ بچوں کو ایڈمیشن میں اور یونیورسٹیز میں جانے کے کوئی پرابلم نہ ہو لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ایک ایسا طبقہ رہ جاتا ہے بچوں کا کہ جو مختلف مجبوریوں کے وجہ سے اگر وہ ابھی امتحان نہیں لیتے تو پھر ان کو ان کا سال ضائع ہوتا ہے تو اس چیز کے اوپر بہت غور و فکر کیا گیا اور غور و فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اے ٹو کے وہ چند بچے جن کی کوئی مجبوری ہے کہ وہ آگے نہیں سپٹیمبر سے آگے اپنا امتحان نہیں لے جا سکتے جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ اے ٹو کے بچے جو اکتوبر نومبر کے سائیکل میں امتحان دیں گے ان کی ایڈمیشن پاکستانی یونیورسٹیز میں ہم انشور کریں گے کہ جنوری تک ہو جائے لیکن جو کچھ چند بچے ایسے ہیں جو کے امتحانات اگر ملتوی ہوتے ہیں تو ان کا سال ضائع ہوتا ہے تو ان کی سہولت کے لیے ہم نے سب سب منسٹرز نے اور سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو جو ڈیڈیٹ شیٹ جاری ہوئی ہے اس کے مطابق امتحان دینے کی سہولت فراہم کی جائے یعنی کہ ان کی سہولت کے لیے ان کو ان کا یہ خیال رکھنے کے لیے کہ ان کا سال ضائع نہ ہو جو بچے ابھی ضروری ہے جن کے لیے امتحان لینا تو وہ امتحان اے ٹو کا جو ہے وہ چلتا چلتا رہے گا اور اس سرسلے میں یہ بھی سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ سنوار کے بعد کسی وینیو میں پچاس سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے اس کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ جو سکولز ہیں ان کو وینیو بنایا جائے یا جو اگزسٹنگ وینیوز ہیں ان میں تعداد کم کی جائے اور پچاس تک لے کے آئے جائے تاکہ جو چند جو چند ہزار بچے امتحان میں یہاں پہ کہتا چلوں کہ جو ٹوٹل اے ٹو کے بچے ہیں وہ تقریباً لگ بھگ کو بیس ہزار کے قریب ہیں ان میں سے بیشتر تو ایسے ہوں گے جنہوں نے پاکستانی یونیورسٹی میں جانا ہے ان کے لیے ہم فسیلیٹ کر رہے ہیں کہ وہ اکتوبر نمبر میں امتحان دیں اور جنوری میں پاکستانی یونیورسٹیز میں داخلہ ہو جائے لیکن وہ اس کے بعد جو تھوڑے بچے بچتے ہیں جن کی کوئی مجبوری ہے تو ان کے لیے جہاں پہ امتحانات ہوں گے وہاں پچاس سے زیادہ بچا نہیں ہوگا اور اس کے باہر کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ باہر تھوڑا سے جمگٹا ہوا باہر وہاں پہ لاو انفورسمنٹ ایجنسیز تائنات کی جائیں گی تاکہ وہاں پہ کوئی جمگٹا اور ایسا مسئلہ جو ہے وہ نہ ہو یہ مشکل وقت ہے اور مشکل وقت میں کوئی بھی فیصلہ آثار نہیں ہوتا اس سے یقیناً بہت سارے والدین کو تسلی ہوگی کہ بچے جو ہیں وہ ان دنوں میں جبکہ کووڈ ہے بڑے زوروں پہ تو وہ امتحانات کے لیے نہیں جائیں گے اور جن کی مجبوری ہے ان کا بھی ہم نے بندوبست کیا ہے تو یہ ایک کلیکٹیف سپیلٹ میں ہم نے جو بہترین سمجھا ہے بچوں کی مستقبل کی خاطر وہ ہم نے فیصلہ کیا ہے اگر زیادہ تر بچے جو ہے اور جیسے پہلے کیبریج الان کر چکا ہے کہ جو بچے اکٹوبر نومیمبر میں جو ملتوی ہو رہے ہیں کوئی ایکسٹرا چارج کوئی ایکسٹرا فی جو ہے وہ نہیں لی جائے گی اور مختلف اور بھی کنسیشنز دیئے ہیں وہ بھی سارے اپلیکبل ہوں گے تو یہ صورتحال ہے اور اس میں اب اب یہ ہے کہ ہم جو جو میڈ میں ویسے تو عمومی طور پہ تقریباً روز کی روز صحت کی حالات کا جائزہ لیتے لیتے رہیں گے لیکن ایک فارمل ریویو جو ہے وہ پدرہ مئی کے بعد ہوگا جس میں ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا صورتحال ہے جوٹ صاحب آپ کچھ ایک کرنا چاہتے ہیں شکر صاحب بس اتنا کہ یہ جو کل تعداد تھی جس اے او لیول کی یہ تقریباً پچاسی ہزار بچے تھے جنہوں نے مختلف اوقات میں مختلف دنوں میں امتحان دینا تھا اس میں سے اب یہ کم ہو کے اکیس ہزار رہ جائیں گے اگر وہ تمام بھی دینا چاہتے ہیں بچے امتحان دے جیسے شکر صاحب نے کہا کہ اس کی تعداد فردر کم ہو جائے گی کیونکہ جن کو یہ فیسیلٹی یا ایک جو پاکستان کے اندر جو ایڈمیشنز ہیں وہ آگے چلی جائیں گی تو یہ آپشن ان کے پاس آ جائے گی اور جو امتحان دے بھی رہے ہوں گے وہ جو ہماری ایس او پیز ہیں اس کی بہت سٹرکٹ کمپلائنس وہاں انشور کی جائے گی کسی بھی ایک سینٹر کے اندر یا ایک کمرے کے اندر پچاس سے زیادہ بچے نہیں ہوں گے اور جو باہر کی بھیڑ ہے اس کو بھی زرہ زیادہ سٹرکٹلی مینج کیا جائے گا تاکہ کسی جگہ بھی بہت حجوم نہ میں صرف آخر میں یہ کہہ دوں کہ ابتحانات بہت ضروری ہوتے ہیں بچوں کے لیے اس لیے کہ ایک جو مسلسل پڑھائی اور محنت اور وہ سب کچھ ہوتا ہے اس کا آخری آہ وقت جو ہے وہ امتحان ہوتا ہے اور جتنے بھی ہمام تعلیم کے وزیر اور سارے لوگ بیٹے تھے انہوں نے بڑا غور کیا اور کہا کہ امتحان کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے لیکن فسیلیٹیشن کے لیے کچھ زیادہ امتحانات اکتوبر نومبر میں یا جولائے کے بعد اور کچھ بچوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آج کا امتحان